بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذبان عرفان مغل اعتدال نیو سٹوریو سے حاضر خدمت ہے آج کے اہم موضوعات خیبر پختنخواہ میں نئی قبینا کی تشکیل کے ساتھ ساتھ فواد جودری کی گرفتاری اور معاشی حالات کے ساتھ آنے والے الیکشن پر آج ہم بات کریں گے اس وقت میرے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں جناب ابن معظم ترابی صاحب سب سے پہلے تو میں بات کروں گا ترابی صاحب سے رائے لینے کی کوشش کریں گے کہ آج سبائی قبینا تشکیل دی گئی ہے خیبر پختنخواہ میں تو اس پر پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں کہ ایک جانب در قبینا ذاتی طور پر میں نے دیکھا کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کی بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی شامل ہیں تو کیا سمجھتے ہیں جو نئی قبینا تشکیل دی گئی سوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے نگران وزیر عالم کی جو سیلیکشن ہوئی ہے وہ تو بڑے اچھے طریقے سے اور ایسے ہوا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا دونوں بڑی پارٹیاں اتفاق کر لیا حالانکہ محمود خان نے کہا تھا کہ میں اکرم درانی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا انہوں نے پوزیشن لیڈر کے حیثیت سے کیا کردار ادا کیا ہے اور پھر جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی جیسے آگ اور پانی لیکن وزیر عالی کے انتخاب پہ تو انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا لیکن اب جبکہ صوبائی کابینہ بنائی ہے تو کابینہ میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ غیر جانبداری اور وہ تاثر نہیں مل رہا کہ جب الیکشن ہونے جا رہا ہے تو نگران حکومت میں ایسے لوگ نہ ہوں جو کسی بھی حوالے سے جانبداری کر سکتے ہیں اور الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں مجھے تو یہ ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ لانگ ٹرم کا مینہ بنائی گئی ہے اس لئے کچھ سیاسی لوگوں کو بھی شامل کیا گیا سیاسی جماعتوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے تو کیا آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو ابھی الیکشن ہیں خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں قومی الیکشن سے پہلے ہو چائیں گے یا اگر قومی الیکشن کے ساتھ ہوں گے تو کیا قومی الیکشن اپنے وقت پر ہو پائے گا کیا سمجھتے ہیں اچھا اس میں میرے اس سے پہلے اگر میں یہ بات کروں کہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ خود عمران خان بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے فوری دور پر ہو دیکھیں آپ وہ جب ہی بھی کوئی الیکشن کا سلسلہ جو ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ خود پیدا کر دیتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ضرور لیٹ ہوگا ایک تو یہ بات ہے دوسرے اگر آپ امن و امان کی صورتحال دیکھیں تو وہ پوری طور پورے قومی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے اس کا صدباب اور کنٹرول نہیں ہو پارا اب اس میں دونوں اپوزیشن کا بھی کردار ہے اس میں حکومت کا بھی کردار ہے لیکن دونوں جو ہیں وہ میل بیٹھ کے اس مسئلے کے لیے کوئی حکمت ابلی منصوبندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دونوں سیاست سیاست کھیل رہے ہیں اچھا دوسری بات جو ہے معیشت ہے اب معیشت کے لیے بھی دونوں کو میل بیٹھ کے مسائل حل کرنے چاہیے اب معیشت آپ کی خراب ہے آپ بھیگ مانگتے پھر رہے ہیں اب اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی وزیراعظم بھیگ مانگتا پھر رہا ہے وزیراعظم بھیگ مانگتا پھر رہا ہے تو ہمارے لیے مانگتا پھر رہا ہے ملک کے لیے اور اگر اس وقت عمران خان مانگ رہے تھے تو وہ بھی ملک کے لیے مانگ رہے تھے اچھا یہ ویسے آپ کی بات میں کارٹا آپ نے کہا کہ ملک کے لیے مانگ رہے ہیں تو ان کے اپنے جو عللے تللے ہیں عمران خان کی کوئی باتیں اختلاف بھی کی جا سکتی ہیں لیکن ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اربوں ڈالر پیرون ملک منتقل کریں ان کے بعد ارضامات ٹھیک بھی ہیں تو کیا یہ ہمارے کمرانوں کو گئی جا کر مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی ہوگی یہ اپنی احساس ہے تو بیرون نے ملک منتقل کریں شرم تو ان کو تب بھی نہیں آتی جب یہ بھی مانگنے جاتے ہیں تو وہاں جو اپنے اخراجات کرتے ہیں شاہنا اندازے جاتے ہیں آپ امریکہ کے صدر کو دیکھیں گے آپ امریکہ کے وزیر کو دیکھیں گے آپ برطانیہ کے وزیر آزم کو دیکھیں گے آپ برطانیہ کے وزیر کو دیکھیں گے امریکہ یورپ کے ترقیہ ممالک کے عرب کے کھاتے پیتے خوشحال بادشاہوں کو اور وزیروں کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک فائل اٹھائے ہوئے خود ہی چلتے پھرتے نظر آئیں گے ہمارے تو یہاں پوری فوج جاتی ہے عربی شہزادوں کی طرح ہی میرا خیال ہے ان کا انداز ہے پیسے مانگنے جاتے ہیں ان کے ساتھ پوری فوج جاتی ہے اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ نوازنے کے لیے جو ہے ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے اگر وہاں میڈیا موجود ہے وہاں کبرج ہو سکتی ہے وہاں سب کے دفاتر بھی موجود ہے نمائند بھی موجود ہے اس کے باوجود نوازنے کے لیے سیر کرانے کے لیے میڈیا کے لوگوں بھی ساتھ لے جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی حکومت آ جاتی ہے وہ میڈیا کے لوگوں کو کوئی کسی کو ساتھ رکھتا ہے تو کوئی کسی کو ساتھ رکھتا ہے اچھا یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ نے معاشی صورت آر پر بات کی ہے تو میرا خیال ہے اب وہ ملک بھی کانشنز ہو گئے ہیں جو ہمیں امداد دیتے تھے سعودی عرب میں حالیہ جب ان سے امداد طلب کی گئے تو انہیں نے کچھ کڑی چرائد بھی آت کی ہیں آئیت کی ہیں اور آرمی چیف جو ہمارے نئے تھے وہ بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی ان کو مشروط امداد دینے کا کہا ہے تو میرا خیال ہے اب ان کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ ہم سے کارت ماکر وہاں پر آیاشیں کرتے ہیں غیر ضروری سرکاری وسائل کے استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستان کی مسائل تو بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرز دینے والے لوگ ہیں وہ بھی اب ایس ایس پیچھے بھی ان کو مشروط امداد دینے کا کہا ہے تو میرا خیال ہے اب ان کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ ہم سے کارت ماکر وہاں پر آیاشیں کرتے ہیں غیر ضروری سرکاری وسائل کے استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستان کی مسائل تو بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرز دینے والے لوگ ہیں وہ بھی اب ایس ایس پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں بالکل دیکھیں وہ پیسے دے رہے ہیں آپ کو انہوں نے اپنے عرب امارات نے دیئے سعودی عرب نے دیئے چین نے دیئے تو اس کے باوجود بھی آپ کا ذرہ مواللے کے ذخائر جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں تو وہ نہ بڑھ رہے ہیں اور نہ ہی ہم ایکسپورٹ بڑھا کے برامداد بڑھا کے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ہم بھیق مانگتے پھر رہے ہیں اور اس میں پھر ہم اب سیلاب کو ہم نے بھیق کا ذریعہ بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم کچھ اور مسائل کھڑے کر لیں گے جیسے اب دہشتگردی کا مسئلہ کھڑا کر کے ہم کہیں گے جی ہمیں امداد دو تو یہ کب تک ہم بھیق مانگیں گے کب تک ہم امداد لیں گے تو ظاہر ہے جو دیزاسٹر کو ہم نے روزگار کا وسیلہ بنا لیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ قدرتی آفات آئیں اور ہم کشکول لے کے جو ہے دوبارہ دنیا کے پاس جائیں اور بھیق مانگیں تو اب سعودی عرب کب تک دے گا چین کب تک دے گا اب امریکہ ہماری سپورٹ کے لیے عملی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جی وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں کہ کون سے حکمت عملی کینسی منصوبہ بندی اختیار کی جائے کہ پاکستان ڈیفائل سے بچ جائے معاشی بہران سے نکال آئے تو اب اچھا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اندوری جو معاملات ہیں کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہمیں نہیں لگ رہا کہ حکومت اپوزیشن دونوں میں سے کوئی یہ چاہ رہا ہو کہ جی امن بھی ہو خوشحالی بھی ہو الیکشن بھی ہو اور جمہوری سسٹم جو ہے مضبوط و متحق کم ہو یہ ان کا اپنا ایجنڈ ہے دونوں اپنے ایجنڈے میں حکومت اور اپوزیشن عمران حان کا اپنا ایجنڈ ہے ملک کے لیے تو وہ بھی ملک کی بات کرتے ہیں لیکن ملک کی بات میں ساتھ وہ انتشار کی بات بھی کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے تھوڑے بہت پرابلم بھی کریئٹ ہو رہے ہیں تو یہ جو معاشی حالات کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ وہی پر ہی رہ گئی تو میرا جو ذاتی خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہیں وہ شاید اور میں نے کچھ مبسرین اور کچھ سینئر صافیوں کی تجزیہ بھی سنی ہے تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس سال نہیں ہونے جا رہے کیونکہ معاشی بوران میں حکومت اگر کچھ نے تو مشروع طور پر بکا ہے کہ اگر حکومت اس معاشی بوران میں آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر رہتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس سال الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں اگلے سال ہونے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اتنے تلخ جب فیصلے کرے گی تو اس کے بعد اس کے پاس الیکشن میں جانے کا کوئی آپشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ مہگائی کی شرعہ کہتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ بڑھ جائے گی پیٹرولیر مسنوحات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی دیگر ایشیائی ضروری کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو اگلے سال کے لیے چلے گی ایک سال کے لیے آپ کی انفرمیشن کیا اگر صورتحال کو سامنے رکھیں پی ڈی ایم نے تو پہلے مولانا فضل الرحمن نے یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ ہم ایک سال کے لیے مزید الیکشن کو وقت کریں گے اور صورتحال نظر بھی آ رہے اور میں تو آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پی ٹی آئی اور عمران خان بھی نظر نہیں آ رہے کہ وہ الیکشن فوری طور پر چاہتے ہیں وہ تو اینسے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اب جب آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ کچھ وقت لگتا ہے اچھا ایک کوٹ میں جاتے ہیں پھر دوسری کوٹ میں جاتے ہیں پھر سٹی ہو جاتا ہے پھر صد باب اور رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اچھا یہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے میں تیار ہوں لیکن جو مردم شماری وہ اب یکم مارس سے شروع ہوگی اور پندرہ اپریل تک جائے گی اس کے بعد پھر ہلکا بندیاں الیکشن کمیشن کرے گا اس کو کمپائر کریں گے دو تین مہینے اور لگ جائیں گے پھر ہم کہیں گے ماہ رمضان آ گیا پھر ہم کہیں گے ایدہ آ گیا پھر ہم کہیں گے محرم آ گیا اچھا ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہے الیکشن کرانے کے ابھی کھانے کے نہیں ہے مقام فکر یہ ہے کہ اب آٹا آپ عوام کو نہیں دے پا رہے آپ کے پاس آٹا بھی نہیں ہے جو بنیادی دو رہا ہے جو ہیں وہ نہیں ہیں غزائی قلت پیدا ہونے کا خطشہ ہے اور ابھی ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ غزائی قلت کا شکار بھی ہیں اچھا آپ بلوجستان کو دیکھ لیں آپ عدو نسیند کو دیکھ لیں بچارے لوگ جو ہیں وہ آٹے کے لیے مر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ صورتحال ہوگی اپنا ہمارا خیبر وقتنخواب ہمارے خیبر وقتنخواب یہ آٹے کی کیمہ ڈیٹھ سو روپے بی کلو تر پہنچ رہے ہیں اچھا آپ دیکھ لیں کہ یہاں دہشتگردی جو ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے تو یہ ساری صورتحال جب ہم سانے رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ لگتا ہے کہ نہ حکومت الیکشن چاہتی ہے اور نہ ہی اپوزیشن اس طرح سنجیدہ نظر آتی ہے کہ یہ مسائل حل ہوں آمن ہوں اور خوشحالی ہوں اور پھر ہم الیکشن کر رہے ہیں اچھا کل فواد چودری کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور کل میں ان کی ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا جو انہوں نے حوالات سے یا تھانے سے دی ہے تو انہوں نے بڑی انقلابی باتیں کیا اس نے کہا ہماری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور ہم قوم کو اٹھنا چاہیے اور ہم ایسے انقلاب پر پا کریں گے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارے دن سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی جو ان کی ٹیم ہے جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئے ہیں وہ اس کو میرا خیال قوم سمجھتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ان کی حکومت گئی ہے یا ان کے جلسے جلوس ہوئے ہیں ماہ سے عمران خان کے جلسوں میں سیوا کوئی اس طرح بڑا انہوں نے پروٹیسٹ رین کی ہو جس سے کہہ سکے کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے آپ کیا سکتے ہیں دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹوٹل جو عبادی ہم کہتے ہیں ہماری بائیس کروڑ ہے حکومت کہتی ہے بائیس کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے بائیس کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کا تو دعوی سے کھر کئی گنا زیاد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب مجھے یہ بتا ہے کہ بائیس کروڑ میں تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں جب میں کہتا ہوں کہ بائیس کروڑ یہ گن رہے ہیں تو نہ اس کے ساتھ میں ہوں تو پھر ان کے ساتھ بائس کروڈ کیسے ہمیں کیوں گن رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جسے قوم کہتے ہیں وہ قوم شاہ یا دن کے اپنے کارکنان ہی ہیں اپنے سپورٹر ہی ہیں اپنے ووٹر ہی ہیں باقی کو یہ قوم سمجھتے نہیں ہیں لیکن یہ جب میں نے جیسے ہوا چودری کی بیان کی بات کیا ہے عمران خان بھی اس طرح کے جذباتی بیان دیتے ہیں اور اپنی قوم سے ہر وقت مخاطب ہوتے ہیں تو یہ تو ان کے کارکنان ہیں کیا یہ وہ قوم یوت ہے یا واقعی یہ اگر وہ قوم یوت ہی ہو گئی نا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے تو اس میں نہیں گنتے تو وہ تو اپنے لوگوں کو ہی گنتے ہیں تو کسی نے اگر وہ یہ قوم یوت کا خطاب دیا ہے تو صحیح دیا ہے یہ اس کا آپ بتائیں کہ فواد چودری کی گرفتاری کو آپ کنڈیم کریں گے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں فواد چودری کی جو گرفتاری ہوئی ہے فواد چودری نے استرلیشمنٹ کو نہیں چھوڑا فواد چودری نے کسی الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑا ساڑھیں تین سالوں میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کسی نے بات کی عدلیہ کے حوالے سے کسی ایک جج کے بارے میں کسی نے بات کی اس ایک جرنل کے بارے میں کسی نے بات کی تو انہوں نے نیف کے چیئرمین کے حوالے سے کسی نے بات کی تو انہوں نے سب کو پکڑ پکڑ کے ہیلے بہانوں سے جیلوں میں ڈالا بغیر ثبوت و شبایت کے ڈالا بغیر سوچے سمجھے ڈالا اور انہیں سال سال دو دو سال جو ہے قید کیے رکھا یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اس کو ڈال دو چار سال کے لیے ڈال دو اور پیشگی بتایا کرتے تھے کہ آج اب کس کی گرفتار ہی ہونی ہے اب کس کا نمبر لگنا ہے تو جب یہ صورت حال ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بویا ہے اب وہ کٹ رہے ہیں گو کہ پی ٹی آئی کو بھی ان کے طرح آئین کے خلاف عرضی نہیں کرنی چاہیے پی ڈی ایم کو بھی پی ڈی ایم کو بھی ان کی طرح اخلاقیات کو جو ہے ملوز خاتے رکھنا چاہیے ان کی طرح غیر اخلاقی بیرہ روی پہ نہیں چلنا چاہیے انہی کی طرح قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے انہی کی طرح جو سیاست سیاسی دہشتگردی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن جو انہوں نے بویا ہے اب یہ وہ کٹ رہے ہیں اور ان کو وہی جواب ملنا ہے مقافات عمل ہے جو ہونا نہیں چاہیے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو کابینہ بنی ہے تو اس میں کابینہ میں جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ آئین کے مطابق نہیں چلیں گے پھر ہم بھی ایسا کریں گے آپ قانون کے مطابق نہیں چلیں گے پھر ہم بھی ایسا کریں گے آپ اخلاقیات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو ہم بھی نہیں رکھیں گے تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر یہ آپ کو بھی بھگت نہیں ہوگی تو یہ بھی بھگت رہے ہیں ناظرین اکرام آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو سنی ابو المعظم ترابی کی صوبائی کابینہ کی تشکیل ہو یا آنے والے الیکشن ہو یا معاشی بوران یا حکومت کی جانب سے اس کے حل کے لیے کیے جانے والے اقتامات اس پر آج ہم نے آپ نے ہماری کرتگو سنی ہو ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ تازہ ترین حالات اور حالات حاضرہ کے مطابق آپ کو نئی نئی جو وجود میں آنے والی صورتحال اسے اگاہ کریں اس کے ساتھ ہی اپنے مذبانی عرفان مغل کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ